موڈی بہت بہت سواگت ماننی پردان منطری جی میں مرینہ کے جلاد دکش آدھرانی ڈاکٹر یوگش پال گپتہ جی سنروت کروں گا کہ ماننی پردان منطری جی کو پش بھیٹ کر سواگت کریں ہم سب کے نیتہ ماننی نرین سنگھ تومر جی کے اندری کشم منطری سے آگرہ کروں گا کہ پارٹی کا پٹکہ پہنا کر ماننی پردان منطری جی کا سواگت کریں میں آپ سب کے بیچ بھارت ماداگی بھارتی جندہ پارٹی جندہ واد نریندر مودی جندہ واد نریندر مودی جندہ واد ہم سب لوگ جوڑ دار تالیوں کے ساتھ پردان منطری جی کا آبان کریں یہ تالیاں تب تک بستی رہنا چاہیے جب تک پردان منطری جی بولنا سنو نہیں کر دیں اور اور جوڑ سے چمبل کی تالیاں اور جوڑ سے اور جوڑ سے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی امبی کا ماتا کی مرنہ کی دھرتی دیش کی آجہ دی کسان بھائیو آج ایٹھ کروڑ سے زیادہ کسان بھائیو کے وینکھاتے میں سولہ ہجار کروڑ روپے کی جو دھنراسی ہے وہ سیدھے ٹرانسپر ہو چکی ہے جیسے کی میں نے ابھی آپ کو یہاں پر دکھایا ہے تو کسان بھائیو جیسے آپ کو میں بتا دوں پی ایم کسان سمانیدی یوزنہ کی جو پندرمی اسٹولمنٹ تھی آج پندرہ نومبر دو ہجار تیج کو پردھان منتری نرندر شنگ موندی جی نے جو ہے وہ پیسہ ٹرانسپر کر دیا ہے اور سیدھے کسانوں کے وینکھاتے میں جو ہیں وہ دو دو ہجار روپے کی رقم جو ہے وہ سیدھے وینکھاتے سے ان کے ٹرانسپر ہو چکی ہے اور ان کے وینکھاتے میں آ چکی ہے اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں آپ کو کافی سارے کسان بھائی ایسے بھی رہ گئے ہوں گے جن کو پی ایم کسان سمانے دی یوزنا کا لاب نہیں ملا ہوگا تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے کیسے آپ کو لاب ملے گا اور یہ پیسہ آپ کو کب تک ملے گا کروڑوں کسان بھائی ایسے رہ گئوں گے جن کو پی ایم کسان سمانے دی یوزنا کی پندرہ میں کسٹ کا پیسہ نہیں ملا ہوگا جیسے ہم آپ کو بتا دیں ستائیس جولائی دو ہجار تیج کو بھی پی ایم کسٹ جاری کی گئی تھی تو ان کسان بھائیوں کو یہاں پر پیسہ نہیں ملا تھا تو ایسے ہی اب بھی یہاں پر جو ہے کسان بھائی رہ گئے ہوں گے کیونکہ یہاں پر 8 کروڑ کسان بھائیوں کو سیدھ 16 ہجار روپے کی جو دھن راسی ہے وہ بینگ خاتے میں ٹرانسپر کی گئی ہے یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں سرکار نے کچھ راجوں میں جو ہے وہ چار ہجار روپے کی آئے جو ہے راسی ہے اس کو بھی ٹرانسپر کیا گیا ہے کپی ساری جو راج ہیں وہاں پر چار ہجار روپے کی راسی ابھی ان کو ایک سار دو اسٹولمنٹ کا پیسہ بھی مل سکتا ہے اور یہاں پر کافی ساری کسان بھائی ایسے ہوں گے جو ان کو ایک سار کافی ساری اسٹولمنٹ کے پیسے ان کے بینگ خاتے میں ٹرانسپر کیے گئے ہیں تو اگر جن کسان بھائیوں کو بینگ کا پیسہ نہیں ملا ہے یعنی جو پیس پر ہوا ہے تو ابھی ان کے بینگ خاتے میں نہیں آیا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج تو ٹرانسپر ہوئی ہے تو کل تک آپ کے وینگ خاتے میں سارا پیسہ ٹرانسپر ہو جائے گا اور جو بھی کسان بھائی رہ گئے ہیں ان کو بھی یہاں پہ پیسہ ملنے کی پوری پوری شمبابنہ ہے گیارہ ادھک کروڑ کسان بھائیو کو پیسہ ملنے کے لاغ ہے دو کروڑ سے ادھک جو ہے سمبان ندی کی راسی ملے گی یہاں پر کسان بھائیو آپ کو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے یہاں پر سب سے بڑا اپ ڈیٹ بھی نکل کر آ رہے کسان بھائیو کہ کروڑوں کسان بھائیو سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پی ام کسان سمبان ندی یوزنا کا پیسہ نہیں ملا تو ایسے میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سب سے بڑا یہاں پر جو یوزنا ہے وہ ڈی ویڈی کے مادیم سے آپ کو پی ام کسان سمبان ندی یوزنا کا پیسہ مل چکا ہوگا اگر نہیں آیا ہے تو آپ اپنی بینک میں جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ اپ ڈیٹ ہونے میں تھوڑا ٹیم بھی لگ سکتا ہے جس سے کسان بھائیو کو پی ام کسان سمبان ندی یوزنا کا پیسہ بھی یہاں پر ملے گا یا پھر آپ اپنے اپ سے جا کر بھی پی ام کسان سمبان ندی یوزنا کی پندری میں کس جا کر دیکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ ہیلپ لائن نمبر پر جا کر بھی سمپر کر سکتے ہیں آپ کا پی ام کسان یوزنا کا پیسہ آپ کو کیوں نہیں ملا ہے تو یہاں پہ کافی بڑا اپ ڈیٹ ہے کسان بھائیو آپ کو اگر پیسہ نہیں ملا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ ضرور ہی جگہ ہم اس پر بھی ویڈیو منائیں گے جس سے کسان بھائیو کو پیسہ جلد سے جلد مل سکے اور یہاں پر کوئی بھی پرابلم ان کو نہ رہے یونکہ کروڑوں کسان بھائیو کو پی ام کسان سمبان ندی یوزنا کا پیسہ نہیں ملا ہوگا تو ایسے میں آپ ہمیں کمنٹ کریں گے تو ہم آپ کی ہیلپ بلکل فری میں کریں گے کوئی بھی پرائشانی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی تو کسان بھائیو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے گا آپ نے ابھی سنا ہمارے دیش کے پردان منطری جی نے یہاں پہ ساپ ساپ لفظوں میں بتایا ہے آپ کو کہ سبا دو لاکھ کروڑ روپے دو ہے وہ پی ام کسان سمبان ندی یعنی جو کسان بھائی ہیں ان کے ایک اکوانٹ میں جا چکے ہیں یعنی کسان بھائیو آپ کے لئے بگ اپ ڈیٹ پی ام کسان سمبان ندی یوزنہ میں یعنی کروڑوں کسان بھائیو کی جو انتجار یہاں پر جو کر رہے ہیں پی ام کسان سمبان ندی یوزنہ کی پندرمی اسٹولمنٹ کا تو وہ انتجار اب کسان بھائیو ختم ہو گیا ہے ہم آج آپ کو سب کچھ یہاں پر بتانے والے ہیں کہ آپ کو پی ام کسان سمبان ندی یوزنہ کی پندرمی اسٹولمنٹ کا پیسہ کب ریسیب ہوگا سارا کچھ ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے آپ ہمارے ساتھ میں بلکل بنے رہیے گا پی ام کسان سماندی یوزنا کا جو پیسہ ہے کتنے کسانوں کو یہاں پر ملنے والا ہے کافی بڑا سوال ہے یہاں پر آتا ہے کسان بھائیوں کے لیے کہ جو پیسہ ہے یعنی ہمیں کب تک ملے گا وہ بھی ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے اور یہاں پر میں آپ کو سب سے بڑی بات یہ بتا دوں کہ پی ام کسان سماندی یوزنا میں کئی اپ ڈیٹ یہاں پر آ چکے ہیں جن کسان بھائیوں کے فارم میں پھرشٹ اسٹولمنٹ کا جو اسٹوپ میں دکھا رہا ہے تو ان کے لیے بھی یہاں پر بڑا اپ ڈیٹ ہے جیسے آپ اپنا اسٹیٹ کو چیک کرتے ہوں گے تو یہاں پر آپ کو اسٹوپ بھائی اسٹیٹ کچھ اس پرکار کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا تو ان کسان بھائیوں کے لیے بھی یہاں پر بڑ نیوز ہے اور یہاں پر ہم بات کرتے ہیں جن کسان بھائیوں کی آدھار شیڈنگ پینڈنگ میں تھی تو ان کسان بھائیوں کے لیے بھی بڑا اپ ڈیٹ آگیا ہے اگر انہوں نے جلد سے جلد جا کر اپنا ایکونٹ اوپن کرا لیں اگر اوپن نہیں کراتے ہیں تو آپ کو یہاں پر پی ام کسان سماندی یوزنا کی جو قصد ہے اس کا پیسہ نہیں ملے گا تو وہ بھی ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے اور اسٹولمنٹ کا پیسہ کب آپ کو ملے گا وہ بھی ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہیے گا یہاں پر پی ام کسان سماندی یوزنا میں کافی بڑے بڑے اپ ڈیٹ بھی آ رہے ہیں جس سے کسانوں کو کافی سارا وینیفیٹ ہونے والا ہے اور جس سے کسانوں کو اب کی وار جو ہے دو ہجار روپے ملتے تھے پی ام کسان سماندی یوزنا کی تو یہاں پر ایک ویڈیو میں سری نریندر سنگھ موڈی جی نے یعنی جو ہمارے دیش کے پردان مندری جی ہیں انہوں نے ساپ ساپ آپ کو بتا دیا ہے کہ اب کی بار مہراشت جو سرکار ہے وہاں پر آپ کو بارہ ہجار روپے جو ہیں وہ یہاں پر ملیں گے یعنی اب کی جو قسط ہے جو ریلیج یہاں پر ہوگی تو وہ چار ہجار روپے کی ریلیج ہوگی تو ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ پوری انڈیا میں ہماری جو انڈیا ہے اور جتنی بھی یہاں پر اسٹیڈیں ہیں ساری اسٹیڈوں میں بھی ہونے کی سمباب نہ ہے فیلال یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ مہراشت سرکار نے اس کی گھوشلہ کر دی گئی ہے اور اسٹیڈوں کی ابھی کنفارم نہیں ہوئی ہے جیسے ہی کنفارم ہوگی ہم اس پر بھی آپ کو بتا دیں گے کہ کب تک آپ کو بھی چار ہجار روپے ملیں گے تو یہاں پر ہے نا کسان بھائیو وڑا اپ ڈیٹ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کافی وڑے وڑے اپ ڈیٹ یہاں پر آگئے ہیں اور جس سے پی ام کسان سمباب نہ دی یوزنا کی پندرمی سٹارلمنٹ کا وی اپ ڈیٹ یہاں پر آگئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے ویڈیو کو سکیپ مت کی جگہ نہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پیسہ آپ کو کب ملنے والا ہے وہ بھی ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے بیسے تو یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کافی سارے کسان بھائی ایسے ہیں جن کو کافی سمجھ سے کس کا پیسہ نہیں مل رہا ہے یعنی انہوں نے ریزشن 2019 میں کیا تھا پھر بھی ان کو پی ام کسان سمباب نہ دی یوزنا کا پیسہ نہیں مل رہا ہے تو ان کسان بھائیو کے لیے بھی ہاں پر گوڈ نیوز ہے وہاں پر بھی ان کسان بھائیو کو پیسہ ملنے کی پوری پوری سمباب نہ ہے پی ام کسان سمباب نہ دی یوزنا میں یعنی جو پندرمی اسٹولمنٹ کا پیسہ آئے گا تو کسان بھائیو آپ کے لیے ولے ولے ہاں پر ہونے والی ہے کیونکہ سبھی کسان بھائیو کو آپ کی بار پی ام کسان سمباب نہ دی یوزنا کی پندرمی کسٹ کا پیسہ ملے گا اور اس کے ساتھ میں جو پیسہ رک گیا تھا جو رکا ہوا کسٹ کا پیسہ ہے بھلے ہی آپ کا ایک اسٹولمنٹ کے بعد کوئی بھی اسٹولمنٹ کا پیسہ نہیں ملے یا پھر آپ کو ایک بھی اسٹولمنٹ کا پیسہ نہیں ملے تو ایسے میں آپ کی بار جو ہے پی ام کسان سمباب نہ دی یوزنا کی ساری کسٹ کے پیسے آپ کے وینگ خاتے میں ٹرانسفر کر دی جائیں گے آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنا سٹیٹ کو چیک کرتے رہنا ہے اور چیک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سٹیٹ کو بھی دیکھتے رہنا ہے اور جن کسان بھائیوں کے پی ام کسان سمباب نہ دی یوزنا میں لینڈ شیڈنگ کی پروبلم ہے تو ان کسان بھائیوں کے لیے بھی بڑا اپ ڈیٹ یہاں پر آ چکا ہے کیونکہ وہ کسان بھائی اپنی لینڈ شیڈنگ کو صحیح کروا سکے ہیں تو جس سے ان کا اسٹیٹ میں آپ ساب ساب دکھائی دی رہا ہے کہ ان کی جو لینڈ شیڈنگ ہے وہ اب اس بھی ہو گئی ہے یعنی آدھار شیڈنگ بھی اس ہے لینڈ شیڈنگ بھی اس ہے اور ای کے وائی سی بھی انہوں نے یہاں پر کرا رکھتی ہے بات یہاں پر آتی ہے کہ ایف ٹیو کیا مطلب ہے اور اس کو نو اور اس میں کیا فرق پڑتا ہے ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی یہاں پر بتائیں گے اگر آپ کا ایف ٹیو نو آ رہا ہے تو آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو دیکھ لینا ہے ایک ریجن کا آپسن بھی دیا گیا ہے اس میں کچھ لکھا ہوا آ رہا ہے تب تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا اور کچھ بھی نہیں آ رہا ہے تو سمجھ لیجی گا آپ کو ساری کسٹ کا پیسہ ملے گا یعنی جو بھی کسٹ کا پیسہ آپ کو رکا ہوا ہے اگر آپ کی ایک اسٹولمنٹ کا بھی پیسہ نہیں آیا ہے تو آپ کی بار آپ کو ایک سے پندرہ یعنی تیس ہزار روپے دو ہے وہ آپ کے وینگ خاتے میں ٹرانسفر ہونے کی پوری پوری سمباب نہ ہے بلکل بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک بھی کسٹ کا کیونکہ کافی سارے کسٹ کا پیسہ نہیں ملائے تو ان کسٹ کے لیے بھی گوڈ نیوز ہے کیونکہ اب کی بار ان کو بھی یہاں پر پیسہ ملے گا لائپ روپ کے ساتھ میں ہم آپ کو یہاں پر سب کچھ دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پی ایم کسان سمباب نہ دی یوزنا میں اب اپ ڈیٹ پہ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ پہ اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہیں گے جس سے کسان کو کافی سارا وینیفیٹ بھی ہوگا اور یہاں پہ کسٹ کا پیسہ بھی ملے گا جس میں چار ہزار روپے کی رقمے اگر آپ کی وار آتی ہے تو ایسے میں پی ایم کسان سمباب نہ دی یوزنا کے کسان کو 32,000 روپے کا پروفیٹ ہوگا جن کسان بھائیو کو ایک بھی اسٹولمنٹ کا پیسہ نہیں ملا ہے تو سمجھ جائیے گا پندرہ دونی تیس اور دو ہزار اور ہوتے ہیں تو 32,000 روپیز یعنی کسانوں کے وینگ خاتے میں سیدھے ٹرانسپر ہو جائیں گے اور آپ ان کو نکال سکتے ہیں تو ہے نا کافی بڑا اپ ڈیٹ یہاں پر آ گیا ہے اور میں آپ کو کافی سارے اپ ڈیٹوں کے بارے میں بھی اور بھی بتا دیتا ہوں جیسے کی کافی سارے کسان بھائیو کروڑوں کسان بھائیو کے میرے پاس کمنٹ بھی آئے ہیں کہ سر پی ایم کسان سممانی دی یوزنہ کی بندرہ میں اسٹولمنٹ کا پیسہ کب ملے گا تو اس کے بارے میں میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ پی ایم کسان سممانی دی یوزنہ کی جو کسٹ ہے وہ جاری ہوگی تو دیکھئے گا اکٹوبر نکل چکی ہے تو ابھی تو آپ کو پیسہ ملا نہیں ہے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں دیوالی سے پہلے پہلے جو ہے وہ آپ کو پی ایم کسان سممانی دی یوزنہ کی جو پندرہ میں کسٹ ہے اس کا پیسہ آنے کی سمبابنہ ہے ویسے ہم آپ کو یہاں پر بتا دیں ابھی اوپیسیل کی بات کریں تو ابھی کوئی بھی یہاں پر تو ایک انمان ہے کہ دیوالی سے پہلے پہلے ہمارے دیش کے پردہان منتری جی جو ہے وہ یہاں پر پیسہ ٹرانسپر کریں گے اور کسانوں کے وینگ کھاتے میں سیدھی ڈی ویڈی کے مادم سے پہنچ جائے گا تو اب کی بار بلکل پریشان ہونے کی اور گھورانی کی ضرورت نہیں ہے جیسے یہاں پر تیرمی اسٹولمنٹ اور چودمی اسٹولمنٹ کا پیسہ یہاں پر ریلیز کیا گیا تھا ستہائیس جولائی دو ہجار تیز کو تو وہاں پہ آٹھ پوائنٹ پانچ کرول کسان بھائیوں کو پیسہ ملا تھا تو اب کی بار ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اب کی بار سرکار نے کافی سارا جور دیا ہے اور کسانوں کی جو بھی سمشتی ان سمشتیوں کو صحیح کر دیا ہے جسے کسانوں کو اب کی بار پی ایم کسان سمانی دی یوزنہ کی ساری راسی جو بھی ہے وہ یہاں پر مل جائے گی بلکل پریشان مت ہوئیے گا کیونکہ آپ کے گرام میں بھی آپ کو پتا ہوگا عدی کاری آئے ہوں گے جسے انہوں نے آپ کے فارم کا سنسودن کیا ہوگا جس سے آپ کو نہ کوئی پرابرم رہے گی نہ کوئی دکھت آئے گی کسی پرکار کی اب کی بار پریشانی نہیں آنے کی سمبابنہ ہے جس سے کسانوں کو پی ایم کسان سمانی دی یوزنہ کے ساری اسٹولمنٹ کے پیسے ان کے وینک خاتے میں ٹرانسپر کر دیے جائیں گے جس سے کسانوں کو کافی سارا وینیفیٹ یہاں پر ہو جائے گا جیسے میں کسانوں کا کچھ پیسہ رکا ہوا ہے تو وہ بھی ان کو ایک ساتھ پیسہ مل جائے گا تو کسان بھائیو